موسیقی جمہو بس سٹینڈ میں گرنیڈ سے حملہ گرنیڈ حملے میں قریب 35 لوگوں کے غائل ہونے کی خبر تصویریں جمہو کے بس اڈے کی ہیں جہاں گرووار صبح قریب ساڑھے گیارہ مجھے ایک بس کو گرنیڈ سے نشانہ بنایا گیا پولس کے مطابق گرنیڈ باہر سے فکا گیا تھا جو ہو سکتا ہے کہ بس کے نیچے فٹ گیا ہو موسیقی موسیقی جمہو پہلے سے ہی ہی ہائلارٹ پر ہے باوجود بس سٹینڈ جیسے بھیڑ بھار علاقے پر دھماکہ کیا گیا آپ کو دکھاتے اس کھٹنا کے چشمدیدوں نے کیا کہا میں نے یہاں پہ بائک لگائی اپنی بس سٹینڈ اس کے بعد میں نے کٹنگ کروانے جانا تھا میں جوس لیا اور کٹنگ کروانے جا رہا تھا جیسے دکان پہ پہنچا ویسی یہاں پہ بہت دھماکہ دار آواز آئی اور اس آواز کو سنتے ہی مطلب ہے یہاں ٹیر فٹا ہے یہاں کچھ دھماکہ ہوا ہے اس کے دو منٹ بعد پہ آگئی یہاں پہ گرنیڈ فٹا ہے میں آیا ہے یہاں پہ دیکھا میں نے دس بارہ لوگ ملکہ تین چار لوگ تو زیادہ طریقے سے زخمی تھے ٹوٹل دس بارہ لوگ تھے وہ جو زخمی ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ بلاسٹ ہوئے یہاں پہ اس کے لئے سے کافی سارے لوگوں کو انجریز ہوئے ہیں ابھی سارے ریفر کیے گئے ہیں وہ بکشنگر ہسپٹل میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جگہ دم یہاں سے پہ ہڈ بڑ بچی ہے ٹھیک ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپر سائٹ سے ڈاؤن کے لئے ڈالا گیا ہوا ہے اس سمیں ہم مختی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے فیلحال یہاں پر جمہو کشمیر پولیس اور فورنسک سائنس کی ٹیم جو ہے وہ یہاں سے ایویڈنس جو ہے وہ یہاں پر کلیکٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر کلیکٹ کی گئی ہیں لیکن جو خبر ہے اس کے مطابق بارہ بجے جب یہاں پر بہت ساری گاریاں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ اپنے الگ الگ دیسٹینیشن کے لیے یہاں پر جانے والے تھے اسی سمیں یہ دھماکہ جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے فیلحال اس کھٹنا کی جان چل رہی ہے حالانکہ ابھی تک کسی بھی آتنکی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی لیکن پلواما حملے کی بعد جمو کے بس سٹینڈ جیسے بھیڑ بھار والے علاقے میں حملہ ہونا سرکشہ بلوں کے لیے نئی چناؤتی ہے جمو بس سٹینڈ پر گرینیڈ حملے کے وقت کا ویڈیو سامنے آئے سی سٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھماکہ بعد لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سی سٹی وی کیمرہ بس سٹینڈ کی ٹھیک بہار لگا تھا دوپہر قریب 12 بچکر 15 منٹ پر جمو بس سٹینڈ پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا حملے میں خریب 28 لوگ پہلے گھائل ہوئے بتایا جا رہے تھے پھر ان کی سانکھیا بھڑھ کر 33 بتائی گئی جن میں سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے دو سے تین لوگوں کو گم بھی روپ سے چھوٹے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی شرینواز اس وقت جھوڑ چکے ہیں شرینواز فلحال گھائلوں کی کیا ستی ہے کہ آپ کے بارے میں ابھی تک کسی نے کوئی ذمہ داری یا پھر جانچ میں کسی آتنگی سنگتھن سین کی موتس اور پرینڈی ملتی ہوئے دیکھی ہو دیکھیں پیناز ابھی جو خود ہم آسپٹل گئے تھے تو دو لوگ ابھی بھی ہیں جو کرٹیکل ہیں جبکہ جو 31 لوگ ہیں وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں لیکن ایک شخص ہے اس کی یہ گرنیٹ حملے میں موت ہو گئی ہے اور وہ اتراکھن کا رہنے والا ہے اور اسی طرح سے جو پیناز اس حملے میں زکمی ہوئے ہیں وہ الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہیں کچھ لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جمہو اور پنچ کے رہنے والے ہیں ساتھی جو جمہو کے باہر کے کئی لوگ ہیں جو اس پورے گرنیٹ حملے میں یہاں پر زکمی ہوئے ہیں فیلحال یہاں پر لیڈز پولیس کو کوئی نہیں ملیا لیکن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو پولیس نے بسٹینڈ سے حراست میں لیا ہے اور ان سے پوچھتا جو ہے وہ لیگ کی جا رہی ہے لیکن جمہو بسٹینڈ کے اندر ایک بار پھر اس طرح سے گرنیٹ بلاسٹ ہونا وہ کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ کچھ مہینوں پہلے ہی جمہو جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اس کے کچھ دور پر ہی گرنیٹ بلاسٹ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے ایسے میں جمہو بسٹینڈ کے اندر گھسنا اور اندر گھس جانے کے بعد وہاں پر گرنیٹ بلاسٹ کرنا یہ کہیں نہ کہیں ایک سرکشہ میں بڑی چوک ہے لگتار اس طرح کے انفرمیشنز یہاں پر سرکشہ ایجنسیوں کے پاس تھے جمہو پولیس کے پاس تھے کہ آتنگوادی جو ہے ایک بڑے حملے کو انجام دے سکتے ہیں تو آج ایک گرنیٹ حملہ کرنے میں یہاں پر آتنگوادی سفل ہوئے ہیں فلحال پولیس کی کوشش یہی ہے کہ جل سے جلد جس شخص نے گرنیٹ حملہ کیا ہے اس کو یہاں پر ٹریس کیا جائے اور اسی کو لے کر دھر پکر جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کی شروع ہو گئی ہے اور لگتار پوچھتا جو ہے وہ بسٹین میں جو لوگ موجود تھے ان سے یہاں پر کی جا رہی ہے جی اس تمام اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ تو سوال یہی ہے کہ آخر گھاٹیت سے نکل کر آتنگ جو ہے وہ جمہو تک اب دستک دے رہا ہے اور کس طرح سے تمام سرکشہ بل جب چاک چوبن تھے تو اس کے بیچ میں یہ کیسے گھرینڈ حملے کو انجوان دینے میں آتنگ کی جو ہیں وہ کامیاب ہو پائے ہم آپ کو چار تصویر دکھاتے ہیں کہ سرے سے گھرینڈ حملے کے بعد افرط افری مچی جہاں حملہ ہوا وہاں کاج کی چکڑے ہیں موقع پر سوالکشہ بل پہنچے سنفر ڈاکس پہنچے اور پورے علاقے کو گھیر لیا گیا خالی کرا لیا گیا جانچ کے لیے اور دھماکے کے بعد کیسے افرط افری پورے علاقے میں مچی رہی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر دوسری بڑی خبر ہے رفیل سے جوڑی سیاست کانگرس ادیرک راہول گاندھی نے موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولا رفیل ویمان سعودے کو لے کر انہوں نے پردھان منتری نریدر موڈی پر جم کرنے شانہ ساتھا ہے انہوں نے رفیل سمبندی فائلیں گائب ہونے کے اٹونی جنرل کے بیان پر تنس کسا ہے کہ اس سرکار میں سب غائب ہو رہا ہے فائل سے سیدھے پردھان منتری موڈی کا پرشتو چارٹ جڑا ہے اور اس پر کاروائی کونی چہہے ہیں انہوں نے پی ایم موڈی پر فائی آر درج کرنے کی بھی مانگ ٹھائی حارت پاکستان تناؤں کے بیچ ایک بار پھر رفیل ویمان سعودے کا مددہ کرما گیا ہے تراصل بدوار کو سپریم کورٹ میں موڈی سرکار نے مانا تھا کہ رکشا منترالے سے ان کے کچھ کاغذ چوری ہو گئے تھے جو کہ ایک اخبار نے اپنی ریپورٹ میں چھاپے ہیں اس کے بعد سے ہی موڈی سرکار پر سوالوں کے بوچھار ہونے لگے اور آج سوبہ کانگریس سدھیاکش راہل گاندھی نے موڈی سرکار پر ایک کے بعد ایک کئی آروپ لگائے راہل گاندھی نے کہا کہ راہل کی فائلیں دو کروڑ یواؤں کو روزگار فصلوں کی اوچھت قیمت اور پندرہ لاکھ روپے دینے کے وعدے کی طرح ہی غائب ہو گئے دو کروڑ یواؤں کا روزگار غائب ہو گیا کسانوں کو صحیح دام غائب ہو گیا پندرہ لاکھ روپے کا جو وائدہ تھا پیسہ جو بینک اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ غائب ہو گیا کسانوں کے بیما کا پیسہ غائب ہو گیا نوٹ بندی اور جی ایس ٹی میں کھروبار گائب ہو گیا ڈھوکلام گائب ہو گیا اور راہل کی جو فائلیں ہیں گائب ہو گیا راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ راہل سودے میں پردھان منتری موڈی نے بائی پاس سرجری کی انہوں نے آروپ لگایا کہ راہل اس لیے سمیں پر نہیں آبایا کیونکہ اس کا پیسہ انیل امبانی کے پاس پہنچ گیا راہل یہی نہیں رکے انہوں نے سوال اٹھائے کہ رکشہ منترالے کی فائلوں میں لکھا ہے کہ راہل سودے میں تدھان منتری کاریالے نے سمانان تر بات چیت کی تو پی ایم کے خلاف چانچ کیوں نہیں ہو سکتی وہ پیرلر نیگوسییشن کیوں ہو رہا ہے ایسے ہی مطلب مزے کے لیے ہو رہا ہے اس کا کوئی کارن ہوگا نا نہیں تو آپ ان کو کرنے دیجئے اپنا کام جو نیگوسییشن ٹیم ہے اگر آپ ان کو کام کرنے دیں گے وہ کام کریں گے آپ اس میں دخل کیوں ڈال رہے ہیں کوئی نہ کوئی کارن تو ہے راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ سارے معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور اس معاملے میں پی ایم کو بچایا جا رہا ہے جس نے تیس ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا کیا ہے جس کے بارے میں فائل میں صاف لکھا ہے کہ پیرلل نیگوسییشن ہو رہا تھا ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا بیسک آئیڈیا ہے کہ کسی چیز کو بھی مڑوڑ کر بدل کر نریندر موڈی جی کا بچاہ کرنا ہے راہل گاندھی نے حملہ کیا تو بی جے پی کے کیندریوے منتری مختار عباس نقوی نے نیوز لیشن کو بتایا کہ راہل گاندھی رافیل پر جنتہ کو بھمت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اب اپنے جو دامن پر چوترفہ داگ لگے ہوئے ہیں سر سے پیر تک جو کانگریس اور کانگریس کا پورا پریوار اور ان کے کچھ پشلگو بری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں دیش میں اس طرح کے کنفیوزن کریئٹ کرنے کی کسی بھی کریمنل کانسپریسی کو سفلتا نہیں ملے گی راہل گاندھی کتنا راگے لاپیں گے کس کی بات سنیں گے وہ ائر فورس کی نہیں مانتے وہ سپریم کورٹ کی نہیں مانتے وہ سیجی کی نہیں مانتے یہ بلکل بے بنیاد شرمندگی بھرا آروپ ہے راہل گاندھی دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کرنا بند کریں پی جے پی سفائی دے رہی ہے لیکن رافیل سعودے سے جوڑی دستاویزوں کے غائب بنے کے بعد سرکار پر آنے والے دنوں میں ہپکش کے حملے اور تیز ہو سکتے ہیں ٹیم نیوز نیشن اور اس خبر پر آرزاد اپڈیٹ کے ساتھ سہید آمیر حسین اسواق جڑ چکے ہیں سہید چوناف سے پہلے راہل رفیل کا مددہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ایک بار پھر آروپ اور سیدھے پردھان منتری کو گھیرا دیکھیں پیناس آج کے اگر اپنے راہل گاندی کی پریس کانفرنس کو سنا ہوگا تو کیول رفیل مددہ نہیں تھا انہوں نے پانچوں سال کا پورا بیورا کہہ سکتا ہے چاہے وہ نوڑ بندی ہو چاہے رفیل کا مددہ ہو اور فائلیں گائب کرنے کی جو بات ہے سیدھے طور پر انہوں نے نچارا جو ہے پی اے موڈی پر سادھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی وعدے پی اے موڈی نے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اور اب سب چوز چیزیں گائب ہونے لگی چاہے وہ پندرہ لاکھ روپے ہو رفیل ہو جی ایس ٹی ہو تمام ایسے مددے انہوں نے گنایا لیکن رفیل پر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جی پی سی کی جو مانگ کی گئی تھی اس کو بھی ٹھکرا دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے حالانکہ اس پر بی جی پی کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس سلنا ہے اس لئے اس پہ ہم زیادہ ٹپڑی نہیں کر سکتے تو ظاہر طور پر رفیل کو لے کر کہ ایک بار پھر سے راہل گاندی نے موڈی سرکار کو گھرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ مددہ آسانی سے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کانگریس کے تمام جو دگج نیتا ہیں ان سے ہم نے باتچیت کی تو اس کا فائدہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مددے کو ہم دوہزار انیس کا چناؤ میں اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ چناؤی مددہ ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کبیر مددہ اٹھایا ہے راہل گاندی نے اور وہ یہ مددہ کی آخر فائلے گئی تو گئی کہا کس طرح سے گائب ہو گئی اس میں امپورٹنٹ فائلے ہیں جس میں قیمت کا خلاصہ ہو سکتا تھا وہ فائلے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ پورا معاملہ سی اے جی کی رپورٹ میں آیا تھا تو سی اے جی میں بھی قیمت کا خلاصہ نہیں کیا گیا تھا اس میں ایک آگیا تھا 2.86 قیمت جو ایک گھٹی ہے اس پر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو کوئی نہ کہیں یہ ایک جو تمام جاج ایجنسیاں ہیں خاص طور پر ان پر نشانہ ہے کہ وہ کوئی جاج نہیں کرنا چاہتی چلے تو چناؤی رن میں راپیل جو ہے وہ جم کر آروپ پرتیعروپ کی برسات کرے گا بہرحال اس بیچ پاکستان کے آتنگی چکانوں پر راہل گاندھی نے پردھان منتری موڈی پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نہیں بلکہ پردھان منتری ہی پاکستان کے پوسٹ بوئی گروبار صبح راہل گاندھی کے تیور بہت آخرمک تھے انہوں نے نا صرف راپیل سعودے پر موڈی سرکار پر آروپوں کی بوچھار کی بلکہ پاکستان کے مطلب پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پردھان منتری نرینڈر موڈی پر تیکھا وار بھی کیا راہل گاندھی نے سوال پوچھا کہ پاکستان کی خفیہ جنسی آئیس آئی کو پتھان کورٹ پر جاج کیلے پیم موڈی نے بلوایا یہاں تک کی اپنے شپت گرہن سمارہو میں بھی نواز شریف کو پردھان منتری نرینڈر موڈی نے ہی بلائیا تھا ایسے میں کانگریس پارٹی پاکستان میں پوستر بوئی کیسے ہو سکتی ہے اس سے پہلے پردھان منتری موڈی نے کہا تھا کہ کانگریس کے نیتاؤں کے بیان پاکستان میں چھپ رہے ہیں اور ان کے نیوز جینل لگاتار انہیں دکھا رہے ہیں پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجیے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز کی پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے دراصل بالا کورٹ میں بھارتی وائیو سینہ کی ایر شرائک کے بعد سے ہی کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں زبانی جنگ جاری اور اس بحث کو اب کانگریس اتھیکش راہل گاندھی نے یہ کہہ کر اور گرما دیا ہے کہ شہیدوں کے پاریوار والے ہی اب اس کا جواب مانگ رہے ہیں کل میں نے اگبار میں پڑھا کہ جو سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ان کی فیملیز نے یہ مانگ اٹھائی ہے اب ان کی فیلنگ ہے اور کانگریس کے لوگوں نے اس پہ مطلب جو چرچہ کرنی تھی کر دی میں اس پہ مطلب زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں بٹ یہ جو سی آر پی ایف کے جوان ہیں ان کی فیملیز میں یہ فیلنگ ہے کہ بھائیہ دیکھو ہمیں چوٹ لگی ہے تو ہمیں بھی مطلب دکھائیے کیا ہوا راہل گاندھی کی تیور اس سے صاف ہے کہ لوگ سبح چناف سے پہلے وہ بی جے پی پر نشانہ ساتھنے کا کوئی موقع نہیں گوانا چاہتے ٹیم نیوز نیشن رہا رکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے جل لوٹیں گے کچھ اور بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کر بائیں گے موسیقی